موسیقی 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 ملتا ہے؟ چھوٹے؟ تین دیر سے؟ میرے ماریا کو کہہ دے کہ میں لیٹا ہوں اچھے میں رات کو زیادہ لیٹ سیمیتا ہے اچھا ٹکے ممی آپ سے شام کو بلوں گے جوٹے جا رہا ہے سوٹے جاں گئی سوٹے جا لو میں تمہار ساتھ شاپنگ پہ نہیں جائسے تن کو اکیل جانا پڑا کوئی بات نہیں میں اپکی دبیر خرابتی تبیر اب تو بلکل ٹھیک ہو گئی میں دل کوئی فریش ہو گئی میں سے ایک بات بتاو سچی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم جیسی پیاری بہو ملے گی چچی جان خوشکسمت تو میں ہوں میری اتنی پیاری چچی جان میری ساز بھی ہیں اور ساز بھی ایسی کہ ماں جیسی اللہ اللہ تمہیں خوش رکھے میری جان یاد آیا بانو بھابی کا فون آیا تھا اچھا امی کا فون آیا تھا کیسی ہے کیا گیرہی کی بلکل ٹھیک ہے بلکل خیریش ہے سب لوگ خیریش ہے ہاں پہ تو ایسی کر لینا اپنا چھا کر لینا بابا آیا تھا ایسی بھائی تو ایسی بھائی تو بات نہیں سکی سونا وہ شام کو آتے ہیں اور آیا تھا بات دی تفاق سے گیا بتا ہاں گیا بتا ہاں مجھا یہ ہے ایسی کرنا ایسی کرنا اسے دو جائے تب تب تم فون کر لینا ان کی بھی بات ہو جائی ہمیں ان لوگوں سے ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو پتائیں میں نے آج چپ کیلی کھانے میں کیا بنائیں کامل میں کیمہ کرے لے ایم میری جان اچھا سچی بتاؤں میری اولاد نے کبھی مجھے ایتا خیال نہیں کیا جتنا تم کرتی ہوں تاولین چچو آپ کیسے ہیں رومیرود سہیپا سب ٹھیک ہے ناویرود سہیپا مجھے ایم مجھے ایم اسلام علیکم بارے مجھے ایم اسے mehrد ساکتے ہیں اس کا جواب ف foliage ضرور صرف جا جا سب ٹھیک ہے سب خیریت ہے بالکل خیریت ہے یہ سایفا سے بات دیجائی اپنی ہلو سلام علیکم اببو کیسی ہو میٹی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں جی امی سے بات کر رہا ہے لو اچھا اچھا اپنی امی سے بات کر رہا ہے سایفا سافی بیٹا کیسی ہو تجھے دیکھنے کو تو بری آنکھیں ترس گئی میں نہیں آسکتی تو تو آسکتی ہے تبہ تو ٹھیک ہے جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ آیات کیسا ہے؟ ایتری ہواس کو کیا ہوگیا ہے؟ دیکھنے امی ایلو؟ سافی؟ 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 ایتری سافی؟ سافی؟ یہ ہے مجھے آپ کے سریعے آپ کے پچپے چیت ہونے جی کچھ نہیں وہ ایسے ہی آپ کی تکلت میں چھیک نہیں لگ رہی آپ لیٹ جائیں بلیز نہیں نہیں لیٹ جائیں ہاں کون کیوں مجھو کم دینے ہالی بولا لیکن تم کو تو بولا ہی نہیں آتا ہے چلو لکھ کے دکھاؤ لکھ کے دکھاؤ کہ میں کیوں لیٹ جاؤ ہاں ایک بات بولو یہ سب چھوٹے ہیں ہپکریٹس منافق ان کی باتوں میں بتانا کوئی منافق نہیں ہے سب آپ کی بھلائی چاہتے ہیں میری بھلائی میری بھلائی کوئی نہیں چاہتا سب اپنی بھلائی چاہتے ہیں تم بھی یہ تو مرود ہوئے احساس دلاتی رہتی ہو نا کہ تم میری بیوی ہو بڑا مان ہے نا تو ایسا اس مان کر کیا فائدہ جو کسی کو احساس دلائے کر حصل کے جائے میں تو صرف اپنے آپ کو احساس دلائے رکھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں باف 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 موسیقی 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 شکریہ شکریہ سارتزادہ استرات فرما رہے ہیں کیا؟ کیا فرما رہے ہے؟ آرام افو ایک تو آپ نے جانے کونسی زبان کے اتنے مشکل الفاظ سیکھ لیا ہے بیگام سائیوہ اردو میں مشکل اور آسان سارے لفظ موجود ہیں بس مشکل ہی صرف یہ ہے کہ آپ اور آپ کے سافزادے میری بات سمجھتے نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کیا بتا رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے سافزادے کو بتا دیجئے کہ اگر لیلہ مجنو مل گئے ہوتی تو ان کی داستانیں مشہور نہ ہوتی وہ جوتم بیزار ہو رہی ہوتی کہ دنیا دیکھتی تو اس میں آیات کا کیا تعلق بیگم صاحبہ اگر اسی طرح اندھے پڑے رہے تو فاقے پڑ جائیں گے سارا عشق دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اور یہ بھی کہتی جگہ کہ لڑکی کا باپ بات اکرمن تھا اور لڑکی لڑکی تو اس سے بھی زیادہ اکرمن ثابت ہوئی ہے ساری بے اکلی ہمارے لڑکے کے نصیب میں آئی ہے اب تو خامخواہ اس کی جان کو آگئے اب اس بات کو ایک عرصہ بیٹھ گیا ہے آپ کیوں تب ہی چنگاری کو کرتے رہتے ہیں بے تو صاحبہ چنگاری تب ہی نہیں ہے سرفی نظر آپ کر رہی ہیں میں بیٹھوں یا چلی جاؤ وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ ہی بولے چلے جاتے ہیں اس کے بارے دیکھیں میں زندگی گزارنے کا گروہ بتا رہا ہوں اس کی پرابر کیلئے رڑکے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ کولو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ چکر پر چکر لگا رہا ہے اللہ بنا کرے اسد میان کا کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو اپنی با فکر لیا پڑنا آج اس کی بہن اور یہ تو انہوں یہی پہ پڑے ہوتے کوئی پوچھنے مانا نہ ہوتا آیاں کہاں جا رہے ہو آیاں سنو تو اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں بچہ اٹھ گیا ہے وہ سن رہا ہے بولی چلے جا رہے ہیں بولی چلے جا رہے ہیں اٹھ گیا رہے ہیں آج میں نے آپ کی پسندیدہ ڈیش بنایی اچھا 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 آب ط paper نے بھی کھانا شورو نہیں کیا تمہیں کھاؤگی میں میں انتظار کر رہی ہوں وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہوں گے ایک منوت بیتو بیتو جی تمہارا یہ روئیہ ہمیں بہت درجہ دیرتا بیٹا کیا مطلب چاچو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کیا چاچی جان میں نے کچھ کہا کیا تو کہتی کیوں نہیں ہو تمہاری خاموشی ہمارے احساس جرم کو بڑھا دیتی ہے بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہیں چاچو کیسا جرم کیسی عذیت میں آپ لوگ کو تکلیف دے سکتی ہوں کیا صفیق تم بہت سامیر ہو بڑا سرف ہے بیٹا تمہارے اندر لیکن لیکن ہم کیا کریں ہم میں اتنی برداشت نہیں میری سمجھ میں نیانا کہ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں بیٹا ہماری کیوں ہی غلطی کو جس طرح تم برداشت کر رہی ہو یہ صرف تمہارا یہ حوصلہ ہے امیر کا رویہ اس کا انداز جس طرح وہ صبح تمہیں جڑک کے گیا ہے ناشتے کی تیبل پر پھر بھی تم یہ کہہ رہی ہوگے نہیں چاچو آپ کا اندازہ خلط ہے امیر بلکل ٹھیک ہے ان کا رویہ بھی بلکل صحیح ہے میرے ساتھ اصل میں رات کو ان کے سر میں درد تھا انہوں نے مجھے بنا کیا کہ میں انہوں صبح جلدی نہ آج رہا ہوں میں نے انہوں نے اٹھا دیا بس اتنی سی بات تھی وہ نراز ہو گئے اور چھوٹی مونٹی نراز گیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں سچ کہتی ہوں چیچی جان میں بہت خوش ہوں امیر بہت اچھے ہیں خواہ اچھا ہو گیا ہے ہم سمجھے تھے کہ اچھا ہو جائے گا شادی کے بعد اسی لئے یہاں شادی کرنے کے بجائے تمہیں پاکستان سے لے کر آئے تھے مگر پھر پھر چچی جان امیر چنیچ تو زندگی میں آپ کی بھی رہتی ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا ہی تو بہادری ہے دیکھیں پھر ٹھنڈا ہو گیا میں گرم کر کے لائے ہوں مجھے بھی بہت بھوگ لگیا ساتھ کہیں گے ٹھیک ہے چلے آ پھر میٹھا 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 چیز کیوں رہی ہے آج تریق کون سی ہے چیز نئی تریق آج بھائیس نومبر نوبر ہے نومبر نہیں چاند کی کونسی تریق ہے یہ طریق کیا ہوتا ہے تاریخ بابا تاریخ ڈیٹ بیٹھ ڈھر بیٹھ چاہ لے کر آئیئے مرے جی یہاں چاند کی تریقیں نہیں چل دی سمجھے تو ہوں ہمارے پند میں تو لوگ سارے چاند کی طریق سے چلتے ہیں تجھے نہیں ملوم تو تو ایسا مسؤوم بن رہے تیرے پند میں چلتا ہوگا رانی یہاں ایسا نہیں ہوتا بابا یہاں ایسا نہیں ہوتا تو بھول جا اب تو غیر ملک میں بیٹھئے پند کی باتیں کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ اید اود کیسے مناتے ہیں مناتے ہیں اید مناتے ہیں رمزان آتا ہے روزے رکھتے اید مناتے ہیں سارے مسلمان ہی اید مناتے ہیں میں تجھے ایسا کروں گا رانی میں تجھے کیلنڈر دا کروں گا ٹھیک ہے تو اس سے دیکھنا چاند کی طریق نہیں با جائے پر ایک بات بتا رہا ہوں تیری میری شادی کو کنیا ٹائم ہو گیا یہ ایک ہی سال ہوا ہے تو تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کیسے بات کی جاتی یہاں پر ایک ہی سال ہوا ہے چاند کی طریق کیا ہے اور کام کر رہا ہے اگلا آگے سے آگے تُو چیخنے لگ گئی مناتے ہیں کی نہیں سب مناتے ہیں بابا میں تجھے کہا رہا ہوں میں تجھے کلنڈر لا کے دوں میں تیرے سب سمجھا جائے گا شابہ تو وہ کلنڈر کیے والا نہیں ہوگا یہ نہیں چل گتا اس میں وہ دوسرا ہے میں تجھے لا کے دوں اچھا مینو پتہ ہے والے کی ماں کا خطہ ہے اے اتنی اچھی اچھی ترکیوے بھیجیاں سویٹر بنانے کی میں تیرے بھی سویٹر بناؤں گی لال گلعبی مرون اور اس میں ہر ایرن کا میلے بھالے کی ماں ہے تو اس کی جو کھانے کی ترکیبیں سیکھ کے آئے وہ میں بھگت رہا ہوں ابھی در اور تو آگے سے یہ سویٹر جو لائے گی بن کے کس رنگ کا کہتی ہے مجھے سویٹر پہنائے گی لال رنگ کا سویٹر تو مجھے پہنا تاکہ روڈوں پہ میں کارٹون لگوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں مینو بڑے خوبصورت ترکیبیں اس کے پاس وہ چوے بھی مارتی ہے اور چپ کلیاں مارتی ہے بس 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 ابھی میں رانی آگے سے تجھے بان کر رہا ہوں خبردار جو تنے آئندہ سے بالے کی ماں کا نام لیا میرے سامن بات سن رانی رانی پرنسس تو چائے لے کی آئیے میں آفیس کا کام کر رہا ہوں تو بس تکنیجے کام کر لے چائے ادھر پڑی ہے میں چائے ٹھیک ہے چائے ٹھیک ہے چائے ٹھیک ہے جب تک میں طریقے ٹھیک ہے چاند کی ہے موسیقی موسیقی بیٹہ, یہ کیا روگ لگا لیا ہے تو نے موسیقی موسیقی لمسیم اب میری فکر مات کیجئے تو پھر تو شادی کیوں نہیں کر لیتا شادی امی یہ سب ماؤں کو اتنی جلدی شادی کی کیوں ہوتی ہے چاہے وہ ماں لڑکے کی ہو چاہے لڑکی کی اور ابھی تو میں نے کمانا شروع کیا اببہ کو تو بھی یہی شکایت تھا کہ میری کمائی کی کوئی چیز اس گھر میں نہیں ہے ماں اگر میں نے ابھی شادی کر لی تو ساری کمائی تو وہ آنے والی لے جائے گی لے جائے گی تو کیا ہے وہ تو اس کا حق ہے بیٹا اور پھر ماں باپ اپنی اولاد کی کمائی لینے کے لیے تھوڑی یہ سب کچھ کرتے ہیں ارے اپنی اولاد کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر دیکھ بیٹا بڑھے ماں باپ کو دو وقت کی روٹی کے سوا اور کیا چاہیے لیکن اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کا تو حق ہے نا ہاں تو پھر تو شادی کے لیے تیار ہے نا ہاں اب تو دیکھ ہمنا نے بھی تو اپنا گھر بسا لیا نا آج یہ نوکری اگر تجھے اس وقت مل جاتی تو آج ہمنا ہمارے گھر میں ہوتی نہیں ہمیں اگر یہ نوکری مجھے مل بھی گئی ہوتی نا تو وہ یہاں پہ نہ ہوتی کیوں مسئلہ تو تیرا یہی نوکری کا تھا نا نہیں اس کے باپ نے اس کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے کی ہے جو اس کا کزن بھی ہے تو پھر اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی باز رہنے دے جو بیٹا ہونا تھا وہ تو ہو گیا پتہ نہیں کس کام سے آئی تھی بھولی گئی ہاں وہ بہر جائے تو باپ کی دوا لیتا آنا اچھا باب لے آؤں میں سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا ہے نگیر تو نوی تک کاناں ہے کوئی بھی نہیں آیا اومایر کی خوف کچھ کوئی فکر نہیں ہے لڑکا ہے مگر ایمن تو آپ لوگ تو کھانا کھانے کیوں پریشان ہو رہے ہیں ان لوگا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پیٹا ہلو ماں ہلو پاپا ہی سب جانو لڈکی تمہاری؟ جی مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے اچھا لگاتی منا اب کھانا چاہیے تو چودھا نہیں سکتی جدا جند ہی نہیں سکتی اللہ ماما پھر وہ ہی باتیں نہ کریں پلیز اب امیر کا انتظار تو بلکل بے کار ہے وہ صاحب باید ارتائیں گے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے م Dru quien مجھے ملین ٹھیک ہے دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا ایمن پاکستان میں تو ہر لڑکی پکھانا پکانا گھر سنبھالنا سلائی کڑائی سیکھتی ہے اور عورت کو تو کرنا بھی یہی ہوتا ہے عورت اگر خود گھرنا سنبھالے تو کتنی مشکل لائف ہوگی نا پاکستان میں ایمن عورت چاہے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہو گھر سنبھالنا اس کی اولین ذمہ داری ہے سمجھیں اور کس ملکی عورت ہے جو گرداری نہیں جانتی ہے بلکہ میرا تو خیال ہے تمہیں بھی یہ سب کچھ سیکھ لینا چاہیے سیفا تمہیں سب کچھ بہت اچھی طرح سکھا سکتی ہے مامہ یہ سب باتیں سنکے تو مجھے خوف آنے لگے سیفا تم ٹھیک سے کھانے کیوں نہیں کھانی؟ ہی امیر کا انتظار تو نہیں کر رہی ہے وہ میں تمہیں بتانے بھولی ہے تم کچھن میں تھی تو اس کا فون آیا تھا کیا کہہ رہتی چاچو وہ کہہ رہا تھا کہ آج تم اس کا انتظار نہیں کرنا اس کا دوست آگیا ہے پاکستان سے اس کو لے کے شاید اس کو دیندر پہ جانا ہے تم لوگ نے آج کیا جانا تھا جی اچھے جی نہیں تو اچھے اچھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سیفا کو لے کے جانا ہے لیکن اب کل تمہیں لے کے جانا ہے شاید انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہے مجدد کراکروں 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 مجدد موسیقی 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 مجھے ہمیں مجھے ہمیں اب بچوں کی سندگی سمارنے کے بینے ہیں یہاں رہے گا تو اسی چار ہزار روپے پر محنت کرتا رہے گا پہاں جاہے گا تو وہاں تو اسی دس نگلیوں سے مل جائے گا پھر ساتھ پہاں بڑھائی بھی کر لے گا تو اسی طرح کے قاربار جانتے ہی ہو میں کچھ نہیں جانتے آپ نے ہمیرش ہمیں آپ کی طریقے مجھے 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 آپ جانے آپ کا بیٹا میں تو یہوں بھی ساری زندگی گھٹ گھٹ کر گزاری ہے باقی زندگی بھی میں اپنے بچوں کی صورت دیکھنے کی دھائیں کر کر گزار لو اچھا اچھا تم بھراو مانی تم اس سے بات کیا کہاں گیا بتاو وہ باقار کے ہاں گیا اس کے بھائی کا مدحاں نے اسے تیاری کروا لیتی اچھا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں کہ پہلے اسے کو خط لکھ کر سمجھا دوں سب کچھ وہ بیٹی کے لیے بھی دو ستریں لکھ دے نا پردیس میں خوش ہو جائے گی اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آج پہلی بار ہم آئی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے باہت سنو تو ہمارے گھر میں پریشان تو نہیں ہو نہیں کیوں نہیں وہ پاپا مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید میرا رواگیا تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں نہیں تو میں نے تو ایسا کش نہیں کہا کہانی ہے تو پھر احساس دلانے کی کوشش کی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور پاپا کو بھی پاپا کی غلط فہمی تو تم دور کر دینا تمہاری بھی کچھ غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا دیکھو میں نے ایک بہت آزاد زندگی گزاری میں کسی قسم کی تابندی برداشت نہیں کرتا کسی قسم کی بھی نہیں جیسا ہوں ہم ایسا ہی رہوں گا تم بھی چاہو تو جو مرضی کرو میری طرف سے تمہارے پر کوئی پابندی نہیں ہے دیکھیں امیر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بدقسمتی کہ میں نے جس گھرانے میں پرورش پائی ہے میں ہمیشہ یہی کہتے سنا ہے کہ شوہر عورت کی زندگی ہوتا ہے اور شوہر کے خوشی اس کا نصب لین یہاں اس قسم کی زندگی نہیں گزاری جاتی میں آپ کی بیوی ہوں امیر اور میں یہاں خود نہیں آئی آپ کے والدین مجھے یہاں بیعہ کر لائے ہیں یہ غلطی ممہ اور پپا کی تھی آپ بھی تو ساتھ تھے نہیں میری مجبوری تھی پوچھو گی نہیں کہ کیا مجبوری ہے کیا کروں گی پوچھ کرو یہی کافی ہے کہ دیکھو میں اس میں جو یہاں لے کر آیا اور میں اس کا کوئی رہی زندگی کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا قصہ کچھ لیوں ہے کہ پپا نے مجھے پرامیس کیا تھا کہ اگر میں ان کے بھائی کی بیٹی کے شادی کر لوں گا تو مجھے بریڈن بریٹکس کا بزنس اتابلش کریں گے مجھے پرامیس کیا تھا بريٹکس ای وجلہ امن امن بٹا تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں واقعی تمہاری بھلائی میں کہہ رہے ہیں بھلائی ماما آپ لوگ جب کچھ چاہتے ہیں تو اس کو بھلائی کا نام دے کر پیش کر دیتے ہیں پاپا نے جو کچھ اومیر کے ساتھ کیا سکھیا اب وہی چیز وہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں اومیر نہیں ہوں ماما میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور آیاد کے ساتھ تو ہرگز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ آیاد میں کونسے بھرائی ہے بھرائی کسی میں نہیں ہے ماما پس پاپا کا ایک ٹارگٹ ہے کہ اپنے بھتیجے کو یہاں بولوانے ٹھیک ہے بولا لیں اس کو وہ بھی اسٹیبلیش ہو جائے گا پاپا کو بھی کوئی مل جائے گا جو ان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائیں لیکن اس ساری پلاننگ میں مجھ کو کیوں انوالف کیا جا رہا ہے ایمان میرے بچے دیکھو تم تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو ماما آپ بات ہی غلط کر رہی ہیں پاپا اپنے اولاد کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں دینا چاہتے اندس اس بیری رونگ دیکھو ایمان یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ تم دونوں کا ایک تو ہے ماما آپ کا جملہ ادھورہ رہ گیا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ تم دونوں کا ہے مگر ہم دیں گے نہیں فضول باتیں مت کرو ایمان تمہارے باپا تمہیں سب کچھ دینا چاہتے ہیں مگر ان کی کچھ شرائط ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے اومیر کی شادی انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف کر دی صرف اس لیے کہ ان کی بھتی جی ٹھکانے لگ جائے انہیں اس بات سے کوئی غز نہیں ہے کہ اس بھتی جی کا کیا حشر ہو رہے ہیں انہوں نے جو اومیر کو سرمایہ دینے کا پرومیس کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا ماما آپ جانتی ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں میرے کچھ خواب ہیں اور میں ان کو پورا کرنا چاہتی ہوں میں شادی کر کے اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی ایمان ایمان میری جان میرے بچے دیکھو دیکھو تمہارے پاپا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے تم رسٹران کھولنا چاہتی ہو نا وہ تیار ہے کھولوا دیں گے تمہیں رسٹران مگر بس اچھا تو کنڈیشنز تے ہو چکی ہیں ماما آپ پاپا سے کہتی جگہ کہ میں بے وکوف نہیں ہوں مجھے دیر ہو رہی ماما میں جاور پر جا رہی ہوں ایمان ایمان بات تو سن دی جاؤ اللہ 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 آیات زندگی میں وہ سب کچھ نہیں ملتا جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے بھی وہ سب کچھ نہیں ملا جو کچھ میں چاہتی تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو راہ منتخب کرتے ہیں جس پر سفر کرتے ہیں اچانک اس راہ پر کوئی ٹوٹا پھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ آگے خطرہ ہے لیکن جن مسیبتوں کو چھیل کر ہم اس مور تک آتے ہیں اس کی دھکن ایک دم ہی ہماری ساری ہمتیں سارے حوصلے چھین لیتی ہے واپسی کا سفر ناممکن ہو جاتا ہے آگے منزل نہیں ایک گہری کھائی ہوتی ہے اور وہ بورڈ ہماری زندگی کا سنگے میل بن جاتا ہے جیسے لوگ چلتے چلتے کہیں سہرہ میں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں بلکل اسی طرح اسی طرح میں نے بھی یہیں پڑھاؤ ڈال دیا ہے جہاں آگے خطرہ ہے آج تمہاری یاد آنی تھی میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھے ہونے کے باوجود بہت زدی بھی ہو اسی لمحے میں قید ہوگے جہاں میں نے تمہیں چھوڑا تھا سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں یاد اچھے برے سب حالات سے اور مجھے امید ہے تم بھی سمجھوتا کر چکے ہوگے فکرت حمد موسیقی ایاد موسیقی 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 موسیقی